السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے اس درس میں سلام کا ایک اہم عدب میں بیان کرنا چاہتا ہوں سلام کے عداب میں سے ایک اہم عدب یہ ہے کہ گفتگو سے پہلے سلام کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ویان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ بَدْعَ بِالْقَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِبُوهُ جو شخص سلام سے پہلے کلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سلسلت الاحادی سے صحیح ہمیں آٹھ سسولہ نمبر پر نقل کیا تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ ہم اور آپ جب گفتگو کا آغاز کریں تو پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنا چاہیے اور بعد میں جواب دینے والے کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنا چاہیے اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے ورنہ بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کہاں جا رہے ہو آپ کہاں گئے تھے آپ نے کہا تک کل میں ملوں گا آپ نہیں ملے آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے یہ چیز دیں گے آپ نے نہیں دیا اس کے بعد سلام کرتے ہیں تو یہ سلام کا انداز یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے سلام یہ کلام سے پہلے ہے کسی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے ہمیں کیا کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جواب دینے والے کو بھی اس کے جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے بعد حالہ وال دریافت کریں زندگی کے حالات اس کے کیسے ہیں کن حالات سے گزر رہا ہے وہ سب پوچھیں اس کے بعد اپنی بات رکھیں تب انسان باوقار سمجھا جاتا ہے باعدب سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کی خدر و رزت کرتے ہیں جو لوگ بغیر سلام کے گفتگو شروع کر دیتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان بھی باعدب نہیں ہو سکتے بےعدب کہلاتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی وہ عدب کی خلاف عمل کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گفتگو سے پہلے بات چیز سے پہلے سلام کرنے کی توفیق ادا فرما اور اس سنت کو ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں راج کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کی دلوں کو باہم جوڑ دے ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم وصلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات چیز سے پہلے